موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گناہ کرنا بہت آسان ہے آئیے میں آپ کو گناہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کہیں گے کہ ساتھ صاحب آپ کا کام تو گناہوں سے روکنے کی تعلیم دینا ہے آپ کہہ رہے ہیں گناہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا کہ گناہ کرنا کتنا آسان ہے گناہ کرنا یوں آسان ہے کہ اپنے نفس کی اتباع کرو اس کو فالو کرو وہ جو کہتا ہے کرو اور رب کی نہ مانو گناہوں کی زندگی ہوگی لیکن اس کے بعد ہوگا کیا دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب اس کا ایک روحانی جو ہے میں آپ کو امپیکٹ بتاتا ہوں آپ پر آپ اس کو غور کیجئے گا کہ گناہ کرتے وقت یہ امپیکٹس ہوتے ہیں کہ نہیں اور پھر ان کو فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب انسان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے اسی وقت اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور جب نیکی کا خیال آتا ہے اور نیکی کرنے کی خوشی ہوتی ہے تب بھی ہارٹ بیٹ چینج ہو جاتی ہے لیکن گناہ کے لیے جو ہارٹ بیٹ چینج ہوتی ہے اور جو نیکی کے لیے ہارٹ بیٹ چینج ہوتی ہے اس میں فرق ہے نیگی کے لیے جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا وہ جو تیز ہوتی ہے خوشی والی اس سے ایک بڑا پوزیٹف ایمپیکٹ پڑتا ہے انسان کافی دیر تک خوش باش رہتا ہے اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے گناہ والی جو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی نا اس میں سکون ہی نہیں ہوتی اس میں دل کی سختی ہوتی ہے اگر آپ نے گناہ کے خیال کو ایک لیول آگے لے گئے آپ خطرے سے اٹھا کے ہم تک لے گئے ہم سے اٹھا کے ارادے تک لے گئے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے گناہ کے لیے جا رہے ہیں زمین ملامت کر رہا ہے اگر زمین زندہ ہے کر رہے ہیں تو بھی ملامت کر رہا ہے سکون نہیں ہے نا ملامت کا مطلب ہے سکون نہیں ہے اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا بے سک بخشتا ہے لیکن اگر دل ہو دل ہو تو بخشتا ہے دل ہی نہ ہو ہم نے چھوڑا ہی نہیں دل پتھر رکھ لی ہے ہم نے تو اس دل کی جگہ پہ تو پھر کیسے تو پھر اگر گناہ کر لو تو دل سخت ہو جاتا ہے ملامت بھی کرتا ہے سخت بھی ہوتا ہے کرتے رہو تو سخت ہوتا رہتا ہے پھر اثر ختم ہو جاتا ہے نہ گناہ کا ڈر ہوتا ہے نہ گناہ کی ملامت ہوتی ہے ہم نفس کی اتنے اتباع کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ نفس کے خلاف باتیں بری لگتی ہیں کوئی نفس کو صدھارنے کی بات کرے تو وہ صدھارنے والا برا لگتا ہے کہتا ہے کیا یار جب دیکھو ایک ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی اور کا بات نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے بھئی دنیا میں آئے ہیں دنیا تو لگی ہوئی ہے دنیا میں آئے ہیں دنیا تو لگی ہوئی ہے یہی تو کمال ہے کہ دنیا میں آئے ہیں پانی ہے گیلے نہیں ہونا گیلے ہوگے تو گناہ ہے گیلے ہونے سے بچنا ہے تو گناہ کرنا آسان ہے بہت آسان ہے نفس کی مانو رب کی نہ مانو رب کہتا ہے نماز پڑھو نمازیں چھوڑ دو تاخیر سے پڑھو قضا کر دو سو جاؤ نماز نکل گئی جان پوچھ کے نہیں پڑھے آزان ہو رہی ہے نہیں جا رہے ہیں آزان کا احترام ہے نماز کا احترام نہیں ہے آسان ہو جاتا ہے نیکی مت کرو بہت آسان ہے بری صحبتوں میں بیٹھو سب خوش نفس بڑا خوش ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں ہاں بھائی لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ پر آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے دل خراب ہو جاتا ہے اچھائی میں دل نہیں لگتا سو پھر اچھائی میں دل کیسے لگائے پھر نفس خراب ہو گیا پتھر ہو گیا برائی بہت کر لی گناہ بہت کر لی ہے اب اچھائی کی طرف کیسے آئے رول نمبر ون قرآن خود بتاتا ہے من تابہ جو توبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے توبہ ہو گئی ایمان تو لا چکے ہو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے توبہ کر کے ایمان لانا بھئی آپ تو ایمان والے ہیں ٹھیک ہے تو ایمان ہے اور اب توبہ کر کے اس میں پختگی پیدا کر رہے ہو تو اب صاحبانی ایمان ہو توبہ کر کے طائب ہو گئے ہو اب کیا کرو گے اب عمل صالح کرو گے نیک کام کرو گے تو اللہ الذین آمنو ویسے تو انسان خسارے میں لیکن وہ جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے اور نیک عمل کرتے کرتے کیا کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ حق کے ساتھ جمع رہے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے تو اب یہ حق کے ساتھ جمنا کیا ہے حق کے ساتھ جمنا یہ ہے کہ دین حق ہے دین کے علاوہ سب نہ حق ہے تو جو دین پہ جمع رہا وہ حق پہ جمع رہا اور دین پہ جمع رہنے کیا ہے اُدْخُلُ فِسِّلْمِ کَافَا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ نہ ادھر ادھر نہ ڈاما ڈول ہونا یہ ادھر ادھر ڈاما ڈول تو نفاق ہو گیا تو دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے گناہوں سے بچو برائیوں سے بچو رب کو راضی کرنے کی فکر کرو تو عامل الصالحات کرو اور پھر کیا کرو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ کرو اور پھر وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ بھی کرو کہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے نفس شیطان دنیا صبر کرو نہیں جاؤں گا رب کو مناوں گا نہیں جاؤں گا مشکل ہوگی پر ہر چیز جو اچھی ہے وہ آسان تو نہیں ہوتی نا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے محنت کرتے ہو اچھی پرسنٹیج لاتے ہو پھر میڈیکل کالج میں جاتے ہو انجینرنگ کالج میں جاتے ہو اپنی لائیو بناتے ہو ہے وہاں پہ جانے کے بعد بھی محنت کرتے رہتے ہو کہ وہ ایک بڑی اچھی بات کسی نے گئی کہتے ہیں جی ہم اچھا پڑھ کے یونیورسٹی تک تو پہنچ گئے انجینرنگ کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا اب پتا چلا کہ محنت تو اب شروع ہوئی ہے وہ کیسے کیونکہ دیکھیں نا ہم جب کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہزار بچہ تھا ہزار بچے میں سے کوئی بیس پچیس اچھے ہوتے تھے وہ آگے نکل جاتے تھے اب جب یونیورسٹی میں آگے ہیں تو سارے اچھے ہی ہیں جو یہاں آئے ہیں انجینرنگ کالج میں ہر ایک کو دو ایڈمیشن نہیں ملتا نا تو وہ اچھے اچھے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں اور اگر ہائی لیول کی یونیورسٹی ہو کالج ہو تو وہاں تو اچھوں کے بھی اچھے ہوتے ہیں تو اب ان سے کامپیٹیشن ہوتا ہے اب اچھوں میں کامپیٹیشن کر کے ایکسیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو محنت تو ہر جگہ ہے تو محنت کرنی ہی پڑھے گی محنت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا نفس کو مارنا پڑے گا اور نفس کو مارنا بھی آسان نہیں ہوتا کسی نے کیا خوب کہا کہ بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا لیکن جب مار دو گے استقامت اختیار کر لو گے تو پھر تمہارا نفس جب لوامہ بنے گا تو اتنا خوبصورت نفس ہو جاتا ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے میرے رب نے نفس لوامہ کی میرے رب نے قسم کھائی ہے تو سوچو ایک سٹیپ اوپر آگئے تم تو اب اس نفس کی قسم رب کھا رہا ہے اچھا پھر جب نیچے تھے تو پھر نفس ام مارا تو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے اب لوامہ میں آگئے ہو اب لوامہ سے ترقی کرو مطمئنہ کی طرف مطمئنہ میں داخل ہو جاؤ تو پھر استقامت پر کام کرو اور اس کے لیے پھر ان تمام مراحل میں صحبت صالحین میں اختیار کرو اس پر ایک اور درست دوں گا میں آپ کو کل ایک درست دیا تھا اللہ کی محبت پر پھر ایک درست دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ صالحین کی صحبت کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا اس سے برکتیں ملتی ہیں اب دیکھیں نا یہ دور بڑا آسان ہے صالحین کی صحبت کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت کے لیے آپ کوئی سوشل میڈیا پر بھی کوئی ایسی شخصیت جو واقعتا دین کے قریب آپ کو لائے اس کی صحبت آپ اختیار کر سکتے ہیں کیسے اس کی ویڈیوز کی طرح اس کی ویڈیوز کی طرح اس کی بتائی ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی ایک طریقے سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا اس شخص سے تو پھر وہ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے برائی سے روک رہا ہے گناہوں سے روک رہا ہے تو آپ اس کی صحبت میں ہیں اب صحبت کی دیفنیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب ہر ایک کو ہر جگہ تو کوئی نہیں ملتا اب کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے میرے جیسا کوئی آدمی ہو جو کہ اوہ پتہ نہیں ایک چھوٹے سے کہنے کوئی شہر ہے اور جب میں یہاں آیا تھا تو ستر ہزار لوگ پورے شہر میں رہتے تھے اور اس کا ایک فیصد بھی مسلمان نہیں تھے اور جو مسلمان بھی ہیں تو مختلف ملکوں سے دنیا کے اور مختلف برعظموں سے کوئی ایفرکا سے کوئی یورپ سے کوئی ایشیا سے اچھا کوئی یہیں کے امریکہ کے بورن ان ریز لوگ ہیں اچھا پھر اس میں پھر مختلف ایتنیسٹیز ہیں کہ وہ سیکنڈ جنریشن ہے کوئی تھرڈ جنریشن ہے امریکن باہر سے ایکسپیٹری ایشترین کی دو تین جنریشنز رول آؤٹ ہو گئی کچھ یہیں کے ایسے لوگ جو کئی سو سال سے یہیں مقیم ہیں ان کی اولادیں ہیں کچھ وہ حبشی غلام جو آئے تھے اب سے دو سو ڈھائی سو سال پہلے ان کی اولادیں ہیں اسی طرح کوئی نئے لوگ جو ایفرکا سے آئے ہیں کوئی عرب ممالک میں بھی پھر مختلف کوئی پیلسٹائن سے آ رہا ہے کوئی سیریا سے آ رہا ہے کوئی ایجپٹ سے آ رہا ہے کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے کوئی یمن سے آ رہا ہے مختلف اچھا پھر ادھر آ جائیں کوئی البانیا سے آ رہا ہے کوئی ترکی سے آ رہا ہے کوئی یورپ کے کسی اور حصے سے آ رہا ہے کوئی پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے شریلنکا سے مختلف ملکوں کے لوگ ہیں وہ سب ملا کے بھی شہر کا ایک فیصد نہیں ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے آدھا فیصد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا ماحول میں جب آپ کو آپ فز جائیں کیا کریں گے اب آپ اور کئی سو کلومیٹر ایک ایک سو کلومیٹر تک کئی سو تو نہیں کہوں گا ایک آتھ سو کلومیٹر پر آپ سمجھ لیں آپ کو کم سے کم جانا پڑے گا کوئی کسی شخصیت سے ملنے کے لیے جس سے آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہو تو ایسے حالات میں مشکل ہو جاتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے مقامات پر رہتے ہوں گے دور دراز جہاں پر کوئی اس طرح کے وسائل نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کسی اچھے شخص سے جڑنے کے لیے کوئی موقع اگر اویلیبل ہیں تو ان کو اویل کریں اور یوں صحبتیں ہوں انہی کو سنیں انہی سے ایک رشتہ قائم کریں ان کی اچھی باتیں جو وہ بتاتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں بیسک جو دین کی بنیادیں ہیں نا ان پر کام کریں ان کو پہلے پکا کریں نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے نماز کو اس کا حق ادا کر کے پڑھنے کی کوشش کریں نماز کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں نماز میں جو آپ کلمات کہتے ہیں اس کا ترجمہ بڑی بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ بڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں بڑی بڑی کتابیں ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں جانتے نماز میں کیا پڑھ رہا ہے نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں میں جیسے عربوں سے بھی ملتا ہوں کہتے جانتے تو ہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے لیکن裡面 concentration نہیں ہے ہماری بھی ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو میں time لگاتا ہوں وقت لگاتا ہوں تو مختلف اقوام مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف شہریت کے لوگوں کے ساتھ تو اس میں پھر I get exposed to ہنفی ہے مختلف ہے نا اور پھر ہنفی بھی ہیں تو مختلف جگہوں کے ہنفی ہیں کوئی یورپ کا ہنفی ہے کوئی ہمارے ہاں کا ہنفی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپوزر جب ہوتا ہے تو بھئی لوگ مومن یہ سمجھتے ہیں تو عرب ہے اس کو تو قرآن سمجھ میں آتا ہوگا اس کے لیے تو بڑے مسئلہ کیا ہے کہ وہ بھی نواز پڑھتے ہوئے ہی ٹیکس ای ویکیشن وہ بھی خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے زبان آتی ہے پر خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے اس کے لیے کونسنٹریٹ کر کے سمجھنا بنیزبت آسان ہوگا اس کے جس کی زبان عربی نہیں ہے لیکن کونسنٹریشن کرنا اس کو سمجھنا پھر سمجھنا ہی کافی نہیں ہے اس پر ایمان بھی لانا اس کو محسوس بھی کرنا پھر نماز سے مومن کی میراج ہوتی ہے پھر عروج ملتا ہے مومن کو تو اس لیے کہا نماز تو مومن کی میراج ہے کیونکہ اس کو اٹھاتی ہے سپریچولی اٹھاتی ہے اس کو تو نماز بھی محنت کریں جو صورتیں پڑھتے ہیں دو چار صورتیں ان کے مطلب یاد کر لیں دیکھتے دیکھتے دیں وہی صورتیں پہلے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے وہی صورت کوئی زیادہ دو تیار صورتوں سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ان کو پکا کرنے ان کو نماز میں بار بار پڑھیں نا سمجھ کے پڑھیں سمجھ کے سوچ کے میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں اپنے رب کا کلام اس کے حضور پڑھ رہا ہوں یہ اپنی ذات میں کتنی بڑی بات ہے نا رب کا کلام ہے رب کے حضور کھڑا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ کام کرنا ہے میں نے بس تو اس کے اندر خود ایک آپ پہ روب دب دبا بھی ہوگا رب کا اور ایک بندگی کا حق ادا کرنے میں آسانی بھی ہوگی اس کے علاوہ جو بیسکس ہیں نا جو آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں جو فرائز ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں نوافل پر ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں نفلی عبادتوں پر کانسنٹریٹ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرائز سے بھاگ جاتے ہیں فرائز سے نہیں بھاگنا فرائز آر امپورٹنٹ اسی طرح ہے جیسے کہ جوب پر آپ کہیں پہ جوب ملتی ہے نا آپ کو وہ جو نائن ٹو فائف کے آورز ہیں نا وہ تو لگانے ہی لگانے ہیں اوور ٹائم اگر ہوگا تو مل جائے گا ہم اوور ٹائم کرنا چاہتے ہیں نائن ٹو فائف نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ جو پارٹ ٹائم مسلمان ہیں نا یہ نہ بنے فل ٹائم بنے ٹھیک ہے بیسکس پہ کام کریں نماز پہ قرآن پڑھیں تھوڑا سا پڑھیں بھائی ایک لائن پڑھو دو لائن پڑھو لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو اتنا اتنا تو آپ کر سکتے ہیں اگر موبائل میں ایپ کھولو ٹھیک ہے ترجمہ والی ایپ جو زبان آپ کو آتی ہے آپ جس زبان میں ترجمہ سمجھتے ہیں اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو مثال کے طور پہ اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس پہ لگا لو یوٹیوب پہ وہ ایسے ترجمہ کے ساتھ بھی آیتیں ہیں ایک دو تین آیتیں سن لو بار بار سنو ان کو میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے تو تفسیر بھی موجود ہے بے پاس بھی لوگ سوالات بھیجتے رہتے ہیں اس آیت کی تفسیر بہان کر دیں آپ نے دیکھا ہوگا اس چینل پہ بہت سارے لوگ ہیں جو زیادہ تر لیکچرز جو ہیں وہ لوگوں کے سوالات ہی پر ہیں اب میرے پر لوگ بڑے انٹریسٹنگ کامنٹس بھی لکھتے ہیں آپ کو ہور کا بڑا شوق ہے میں کہا بھائی مجھے اگر ہو یا نہ ہو لیکن جس کو ہے وہ تو دیکھے اس تکی علم پہنچے کام ہے ہمارا علم کا پہنچانا اور رب سے اس کے بندوں کو جوڑ رہا ہے یہ کام ہے میرا اسی کے تحت کام کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑوں جو ٹوٹ گئے ہیں انہیں پیوستہ کر دوں اللہ اسے قبول کرے اور اللہ مجھے بھی جوڑے رکھے اور اس طرح میں بھی جڑا رہتا ہوں نا ایک طریقے سے مثال کے طور پر اگر یہ کام نہ کر رہا ہوں تو کیا کروں گا فارغی بیٹھا رہا ہوں گا نا اب کم سے کم محنت ہو رہی ہے کسی کی اصلاح ہو جائے تو صدقہ جاریہ ہے وہ آگے کسی کی اصلاح کر دے تو اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے دیکھیں نا یہ کام تو بڑے فائدہ کا ہو گیا نا پھر یہ تو ایکسپنینشلی ملٹیپلائے ہو رہا ہے معاملہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگ اللہ سے جڑ بھی رہے ہیں جڑے بھی ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزاروں لوگ کہتے ہیں میں کہتا نہیں بھائی میرا کچھ نہیں ہے اس میں میرے رب نے یہ مجھ سے کام لے لیا میں اس کا بہت ممنون ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے اپنا کام لے لیا یہ تو میرے لیے اونر کی بات ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاؤں پھر میں تو کچھ بھی نہیں ہو نا میں ہو ہی کچھ نہیں کیا ہوں قرآن خود کہتا ہے کیا ہو تم ایک قطرے سے وجود میں آئے ہو یہی ہو نا اور کیا ہو اور تو کچھ بھی نہیں ہو کل کوئی چلے جاؤ گے تو پتہ بھی نہیں ہوگا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے نہ گور سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ رہتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب ہو تو ایسے رہو کہ تم سے فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے گناہوں سے بچنا ہے گناہ کرنے آسانے بچنا مشکل ہے اور مومن کا تو کام ہی کیا ہے محنت کرنا میرا رب کیا کہتا ہے قرآن میں کہ بھئی انسان محنت کرتا ہے تو ہم نے کدھر محنت کرنی ہے ہم میں تو دورا کام ہیں دنیا میں بھی محنت کرنی آخرت میں بھی محنت کرنی ہے اور دنیا کی محنت کو بھی رب کے احکام کے تابع کرنا ہے غلط کاموں میں محنت نہیں کرنی صحیح کاموں میں محنت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے کہاں تک جانا ہے بھئی نفس مطمئنہ کو پانا ہے اس پہ استقامت رکھنی ہے اور رب کو راضی رکھنا ہے آخری سانس تک وہ کلمہ نصیب فرمائے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار و معیت فرمائے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھے جب روز محشر اٹھیں تو بغیر حساب کتاب کی جنت پہ داخل ہو جائیں جنت الفردوس کا پروانہ مل جائے رب راضی ہو جائے اپنا دیدار عطا فرما دے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ہے نا تو بھئی محنتیں کرنی ہیں ہم سب نے مل کے کرنی ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے جو چھوڑی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ درست کیسا لگا اس سے آپ کے اندر کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے کم سے کم دل میں کوئی تبدیلی آئی کہ آپ کے اندر کوئی رغبت پیدا ہوئی اچھائی کرنے کی یا پھر سختی ویسی ہی ہے درود کی کسرت کریں اپنے اندر ایمان کو ڈالیں توبہ کریں رب سے جڑیں اور بعض دفعہ لوگ کیا ہوتے ہیں ڈس ہارٹنٹ ہو جاتے ہیں تو پتہ ہے رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے کہ دیکھو لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو میری رحمت سے نا امید نہ ہو اور جو مجھ پاس توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں حدیث میں ہے نا وہ حدیث بھی آپ کو میں نے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے اپنے گناہ لے کے آتا ہے اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ امبار لگا دو تو آسمان کو چھو جائیں لیکن میرے پاس آکے معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں ولا اُبالی بچے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر میرے پاس ایک آر بندہ آتا ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ اگر بچھاؤ تو زمین بھر جائے زمین بھر جائے اور اس نے اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہونا اور آئے اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں میں معاف کر دیتا ہوں ولا اُبالی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کوئی فرق کی بات نہیں ہے لیکن آؤ تو صحیح آؤ تو صحیح کتنے گناہ کیے ہوں گے کتنی بار کیے ہوں گے تم آؤ تو صحیح بس آ جاؤ تو بس آنا ہے نا ہم نے ہم نے آنا ہے دامن پکڑنا ہے پھر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے نا چلیں جناب ضرور بتائیے گا اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آیا آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میری محنت جو میں کوشش کر رہا ہوں اس سے آگے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا پھر میں کوئی اپنے اوپر محنت زیادہ کروں کہ ہو سکتا ہے میری ہی کوئی کمی ہوگی جس پر میں محنت کروں تاکہ اپنی بات آپ کو صحیح طریقے سے اور سمجھا سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں